نیو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نئے حلقہ بندیوں کے خلاف دائر اعترازات پر الیکشن کمیشن میں سمات ہوگی اعترازات کی سمات کے لیے الیکشن کمیشن نے دو بینچ تشکیل دے دیا ہیں بینچ نمبر ایک کی سربراہی چیف الیکشن کمیشنر سندھ سکندر سلطان راجہ کریں گے آپ کو بتاتے چاہیں کہ نئے حلقہ بندیوں کے خلاف دائر اعتراضات پر الیکشن کمیشن میں آج سمات ہوگی اور بینچ نمبر ایک کی سربراہی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے نئے حلقہ بندیوں کے خلاف دائر اعتراضات پر الیکشن کمیشن میں سمات ہوگی اعتراضات کی سمات کے لیے الیکشن کمیشن نے دو بینچ تشکیل دے دی ہیں بینچ نمبر ایک کی سربراہی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے بات کر لیتے ہیں عثمان خان سے عثمان بتائیے گا جی بالکل الیکشن کمیشن میں نئی علقہ بنیوں پر دائر کیے گئے اترازات پر سمات ہوئی ہے اس مقصد کے لئے الیکشن کمیشن کی طرف سے دو بینچ تشکیل دیئے گئے تھے بینچ ون میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کی سربراہی میں اترازات پر سمات کرے گا جبکہ دوسرا بینچ جو ہے وہ ممبر سن نصار درانی کی سربراہی میں الکابنیوں کی اترازات پر سمات کرے گا بینچ نمبر ایک مظفر گھڑ کی پینتیس اور بکر کی پنرہ جو اترازات ہر انتر سمات کرے گا جبکہ بینچ نمبر دو جو ہے وہ مجموعی طور پر اٹھالیس اترازات پر سمات کرے گا جس میں خیرپورد کی تیس و روکارہ کی الکابنیوں سے متعلق پچیس اترازات پر سمات ہوگی نہیں ہلکا بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر جو تیرہ سو چوبی سے ترازات موصول ہوئے ہیں پنجاب سے چھے سو بہتر سن سے دو سوٹائیس خیبر پختو مخواد سے دو سو ترازات موصول ہوئے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بینج تشکیل دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے ترازات پیس سنے جا رہے ہیں بہت جکرہ عثمان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی وکلا صفائق کی ادم حاضری کے باعث استغاثہ کے گواہوں کے بیانات قلم بن نہ ہو سکے عدالت نے مزید تین گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا کیس کی سماعت چودہ نومبر تک ملتبی کر دی گئی مزید بتائیں گے ارشاد قرشی ارشاد بتائیے گا جی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قرشی کے خلاف سپیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت درج مقدمے کی سماعت اڈیالہ جیل میں شروع ہو چکی ہے سپیشل کورٹ کے جز ابو الحسنات زلکر نین جو ہے اس کی سماعت کر رہے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں ایف آئی اے کی جو ہے لیگل تین جیس میں شاہ خاور ہیں اور اس کے ساتھ جب ملزمان کے وکیل اسکندر زلکنین اور دیگر بھی اس مقدمے کی سماعت میں جو ہے اس وقت موجود اڈیالہ جیل کے اندر یہ سماعت ہو رہی ہے اور آج تین سرکاری گواہوں کے بیانات جو ہے ریکارڈ کیے جائیں گے جبکہ گزشتہ سماعت میں بھی تین سرکاری جو گواہ تھے وزارت داخلہ کے ان کے جو ہے پیشاد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا تاجروں کی دکانیں زبردستی بند کرانے کے واقعات پر وزرعالہ پنجاب کا نوٹس وزرعالہ پنجاب نے ڈی آئی جی آپریشنز کو دکانیں زبردستی بند کروانے سے روکنے کی ہدایات جاری کرتی وزیر پنجاب نے کہا ہے کہ کسی کو بھی تاجروں کو کاروبار سے روکنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی تاجروں کی دکانیں زبردستی بند کرانے کے واقعات پر وزرعالہ پنجاب نے نوٹس لیا ہے وزرعالہ پنجاب نے ڈی آئی جی آپریشنز کو دکانیں زبردستی بند کروانے سے روکنے کی ہدایات جاری کی ہیں وزرعالہ پنجاب محسن نقلی نے کہا ہے کہ کسی کو بھی تاجروں کو کاروبار سے روکنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتے ریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے سپریم کورٹ نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات ختم کر دیئے ہیں ریجسٹرار آفیس کو پرویز مشرف کی اپیل کو نمبر لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں چار رکنی وینچ سماعت کر رہا ہے بات کریں گے امانت گشکوری سے امانت بتائیے گا امانت سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے سپریم کورٹ نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات ختم کر دیئے ریجسٹرار آفیس کو پرویز مشرف کی اپیل کو نمبر لگانے کی ہدایت کر دی گئی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں چار رکنی وینچ سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ اس کیس کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ایک ایک نقصہ سمجھ کر آگے بڑھیں گے سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سلمان سفدر دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کی ادم موجودگی میں سزا سنائی گئی چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ سپریم کورٹ میں آپ کی درخواست کو نمبر کیوں نہیں لگا پرویز مشرف کے وکیل نے بتایا کہ ریجسٹرار آفیس نے اعتراض کیا کہ سزا یافتہ کے سرنڈر کیے بغیر اپیل دار نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ نے ان شیمبر سماعت میں اپیل اعتراضات کے ساتھ کھلی عدالت میں مقرر کرنے کا حکم دیا بات کریں گے امانت گشکوری سے امانت بتائیے گا اس حوالے سے جی سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف جو سنگین غداری کیس میں سزا سنانے کے فیصلے کے خلاف ان کی جو اپیل تھی وہ اعتراضات سماعت کے لئے منظور کی ہے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں چار اکنی لارڈر بینچ نے اپیل پر نمبر لگانے کی بھی ادایت کر دی ہے ریجسٹرار آفیس کی جانب سے سابق صدر کی اپیل پر اعتراضات آئیت کیے گئے تھے تاہم آئی سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے اس پر نمبر الارڈ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ چنگین غداری کیس میں دیگر جو اپیلیں دائر کی گئے تھیں ان پر نمبر الارڈ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں یہ اپیلیں دائر ہوئی تھی تو ابھی تک ان پر نمبر کیوں نہیں لگایا گیا کیا وکیلوں نے کوئی التوا کے درخواست دائر کی تھی جس پر وہ پلا کے جانے سے بتایا گیا کہ کسی وکیل نے التوا کے درخواست دائر نہیں کی بلکہ اپیلیں جو تھی انہیں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اپیلیں جو ہیں وہ کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی جس پر سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل نے بتایا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی جو ملزم ہے وہ اس کے سرندر کیے بغیر اپیل جو ہے وہ نہیں سنی جاتی تو اس کی بنیاد پر سابق صدر کی اپیلیں تھیں وہ مقرر نہیں ہوئیں جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کیا یہ ایک لفتہ کافی نہیں ہے کہ پرویز مشرف وفاد پا چکے ہیں تو اس لیے ان کے اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے جس کے پر چیف جسٹس پاکستان نے آپ صدر کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ سزای سماعت کے لیے مندور کر لیا جبکہ لاہورہائی کورٹ نے جو خصوصی عدالت ختم کرنے کا خلط امترا دینے کا فیصلہ دیا تھا اس سے متعلق اپینوں پر سماعت جو ہے وہ ابھی جاری ہے سماعت ابھی جاری ہے ٹھیک ہے امانت ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سپریم کورٹ میں زمین کے تنازے سے متعلق کے اس کی سماعت عدالت نے درخواست بزار پر دس لاکھ جرمانہ عید کر دیا مقدمات کو طول دینے پر چیف جسٹس خاضی فائز عیسہ نے برہمی کا اظہار کیا بات کریں گے امانت گشکوری سے امانت بتائیے گا اس حوالے سے جی یہ جائدان کے تنازے سے متعلق کیس تھا جس میں درخواست بزار میں لاہورہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیننج کا رکھا تھا تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے کیس میں طول دینے پر کیسز میں توالت پر جرمانہ کیا گیا ہے درخواست بزار کو دس لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کے جانب سے مختلف قدمات میں جو التوا لیا جاتا ہے اور کیس میں توالت دی جاتی ہے اس پر اظہار برہمی کیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کا گہنا تھا جب ہم اس حظام کو بہتر کریں گے اب مزید طول نہیں دیا جائے گا کسی میں کیس میں سال ہے سال جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں ایک کیس پر اس سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور جو درخواست بزار ہیں لیکن اب ہم اس جو روایت ہے اس کو ختم کریں گے اور کیسز جو ہیں ان میں انتواب کلکل نہیں دیا جائے گا سبیم کورٹ نے کیس میں طول دینے پر درخواست بزار کو دس لاکھ پیٹا بہت شکریہ امانت آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات پاکستان نے آئی ایم ایف کو ایف بی آر میں اصلاحات سے آگا کر دیا مزید تفصیلات بتائیں گے وقاص عظیم جی پاکستان اور آئی ایف کے درمیان مذاکرات جا رہی ہے اور سبیل بورڈ ایف نے آئی ایف کو بریفن کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر میں بڑے پر آمانے پر اصلاحات کی جاری ہے اور ایف بی آر کو ری اسٹرکچر کیا جارہا ہے ری اسٹرکچر کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں بھی کی جاری ہیں اور اس مقصد کے لیے ایک تاسک پوسٹ بنائی گی ہے جو کہ ایف بی آر نے اصلاحات کے لیے کام کر دی ہے پالیسی امور کے لیے بھی پالیسی ٹویزن بنانے کی تجویز دی گئی ہے اور ایف بی آر کے پالیس رپریشن امور کو ان تجاویز سے قیت الگ الگ کر دیا جائے گا ایف بی آر کو یہ یقین دعان اکرائی گئی ہے کہ روہ مالی سال کا نوہزار چاہ سپندرہ عرب روکے کا ریزنوں کا حضب حاصل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ پھل وقت اتنا ہے